بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم کیسے آپ سب میرے بہن بھائی امیدہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں سگر مکس ٹیم چینل اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے میرے جتنے پہرے بہن بھائیوں کے جو ایمز ہیں ان ایمز میں نے سکسیسفل کرے آمین آج میرا ٹوپک ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک ایسا عمل جو کہ انسان کو امیر کر دے گا تو ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دے بیل آئیکن پر کلک کر دے تاکہ آپ کو ایک آئی ویڈیو جو ہے ہماری ٹائپ ٹو ٹائپ مل سکے میری آپ سے ریکویسٹ ہے پلیس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھا کریں میں صرف اپنی ویڈیو کو نہیں کہہ رہی بلکہ سب پیارے بہن بھائیوں کے ویڈیو کو کہہ رہی ہوں پورا دیکھا کریں جب آپ ایک ویڈیو کو دیکھ رہی ہوتے ہیں تو یہ سمجھے کہ آپ کا صدقہ جاریہ ہے تو آپ کو کیا پتہ ہو کہ کس طرح سے ہمارے پیارے بہن بھائی سب ہی کس طرح سے ویڈیو کو بناتے ہیں اتنی مشکل سے ٹائم نکال کے اور ایک ایک ویڈ کو کس طرح سے سرائے جاتا ہے یہ ہم جانتے ہیں آپ سب سے ریکویسٹ ہے پیارے بہن بھائیوں سے کمپلیٹ ویڈیو کو دیکھا کریں آپ سب پیارے بہن بھائیوں کا بہت بہت شکریہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ غریب ہوں میرے پاس کوئی مال و دولت نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو اور اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تمہارے رزق میں برکت آئے اور تھوڑی دیر بعد ایک اور شخص آیا اور یہی سوال کرنے لگا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں بہت زیادہ امیر ہوں میرے پاس بہت زیادہ مال و دولت ہے مگر مجھے سمال نہیں آتی آپ مجھے ایک ایسا عمل بتائیں کہ میرے پاس ایک حد تک دولت ہو اور میں اسے سمال سکوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم چاول کھایا کرو اور اسی طرح سے یہ بھی شخص وہاں سے روانہ ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اردگرد کو صحابہ بیٹھے تھے ان میں سے ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے پاس جب ایک گریف شخص آیا تو آپ نے اسے چاول کھانے کا حکم دیا اور جب امیر شخص آیا تو آپ نے اسے بھی چاول کھانے کا حکم دیا تو یا رسول اللہ آپ نے ایسا کیوں کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک شخص چاول خریدتا ہے اور نکال کے کھاتا ہے تو جب وہ چاول کھا رہا ہوتا ہے اس چاولوں کے دانوں میں سے ایک دانہ اس کے لیے ایک رحمت کا ہوتا ہے اور جب اس کے پیٹ میں وہ دانہ چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے رزق میں برکت آ جاتی ہے اور جیسے ہی پہلا والا شخص جو کہ غریب تھا جب وہ تھوڑے سے چاول خریدے گا اور پکائے گا اور جب کھائے گا اور ان چاولوں کے دانے کو ایک ایک کر کے سنبھال کر کھائے گا اور جب ایک اس میں سے رحمت کا دانہ جب اس کے پیٹ میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کے رزق میں برکت آ جائے گی اور جب اسی طرح سے امیر شخص زیادہ چاول خریدے گا وہ زیادہ کھائے گا پلیٹ میں نکال کے اور اس کے چاولوں میں سے جو دانے ہیں جب وہ کھائے گا اور کچھ دانے جو ہے وہ زائے کر دے گا اور جب وہ زائے کرے گا دانے اور جب اس کے وہ زائے کیے گے دانوں میں سے ایک دانہ اگر رحمت کا دانہ نکل گیا تو اس کے رزق میں کمی ہو جائے گی اور اس طرح سے ہمیں اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ ایک غریب شخص ہے اللہ تعالیٰ جب اسے دیتا ہے نا تو اسے سمحال سمحال کے کھانا چاہئے بلکہ جب ایک انسان امیر ہے جب وہ زیادہ کھانے لگ جاتا ہے اور کچھ زائے کر دیتا ہے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ کچھ اس کے رزق میں کمی ہو رہی ہے اور وہ خود ہی جان لیتا ہے کہ جو میں چیزیں پھینک رہا ہوں اس سے مجھے یہ پتا چل رہا ہے کہ میں نے کچھ اس طرح کا کام کیا ہے یا کچھ چیزیں گرا دی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کی ہیں اس کی وجہ سے میرے رزق میں کمی آ رہی ہے اب میں یہاں پر اپنی ویڈیو کا اختتام کرتی ہوں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے بتائیے گا آپ کو میری ویڈیو کیسے لگے اور اگر کوئی گلتی خطائی ہو گئی ہو تو میں آپ سے معافی چاہتی ہوں اب آپ سے میں اجازت چاہتی ہوں تھینکس فور وچنگ دا ویڈیو اور سلام علیکم اوکے اللہ حافظ